موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین صدق اللہ العظیم غوثِ عظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُستمنِ معینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضیفانو شکست راتو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم حضور اکرم نور مجسم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جنہیں ہم حدیث رسول کہتے ہیں ایسے متبرک اور پر اثر ہے اور اتنے دلنشین اور کامیابی کے لیے مشعل راہ ہے کہ انسان اگر اس کو اپنی زندگی کے لیے لاح عمل کے طور پر دیکھے تو پھر کسی اور کی تعلیم کی طرف کسی اور کی گفتگو کی طرف توجہ کرنے کی انسان کو ضرورت نہ پڑے جیسا کہ پہلے سے اعلان ہوا ہے کہ کنزل امال شریف میں موجود ایک طویل حدیث ہے جس میں ایک آرابی آرابی کہتے ہیں دیہاتی کو ایک آرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آرابی کو جواب دیتے ہیں اس حدیث کو محدثین کی استلاح میں حدیث خالد بن ولید بھی کہتے ہیں جلدی سے ہم حضرت خالد بن ولید کی روایتیں ہمیں سننے یا پڑھنے میں نہیں آتی بہت کم روایتیں ہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کیونکہ عام طور پر آپ کا میدان جو تھا وہ واضح و نصیحت کی بجائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدانِ کارزار کے آدمی تھے جرنیل تھے آپ بڑے عظیم اور آپ کے جو کارنامے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو عام طور پر آپ کی روایت کردہ احدیث بڑت کم نظر آتی ہے لیکن جن کو آپ نے روایت کیا ہے اس کی لذت بھی کچھ الگ ہے اس سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کا پتا چلتا ہے اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جب یہ حدیث سننے کے لئے محدثین کے پاس کوئی آتا تو محدثین جلدی سے یہ حدیث کسی کو سناتے نہیں تھے بلکہ کوئی نہ کوئی کنڈیشن لگاتے تھے کہ ایسا کرو تو سنائیں گے ایسا کرو تو سنائیں گے بلکہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو العباس علیہ رحمت وردوان کے پاس ایک شخص آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ حدیث جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یہ آپ تک کیسے پہنچی یہ روایت مجھ تک جو پہنچی ہے وہ مصر کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابو حامد مصری کے ذریعے سے پہنچی اور پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں دیکھو حدیث کی اہمیت اور حدیث کا شوق اور حدیث دینے والوں کی شرطیں اور ان کی کنڈیشن آج تو بلا بلا کر کے لوگوں کو حدیث سنائی جاتی ہے لیکن لوگ معاذ اللہ سننے کے لئے تیار نہیں ہے امام شیخ ابو العباس اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو حامد مصری کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ مجھے حدیث خالد بن ولید سنائیں مجھے حدیث خالد بن ولید سنائیں تو حضرت شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ شیخ ابو حامد نے مجھ سے فرمایا کہ یہ حدیث میں ایسے نہیں سناؤں گا پہلے جاؤ ایک سال تک کے روزے رکھو ایک سال روزے رکھنا اس کے بعد آنا پھر میں یہ حدیث تمہیں سناؤں گا جو حدیث خالد بن ولید ہے جو آج آپ اور ہم سننے والے ہیں شیخ ابو حامد مصری نے امام ابو العباس نے کہا کہ جاؤ پہلے ایک سال تک نفل روزے رکھو اور کیا شوق تھا کہ امام ابو العباس نے پھر اپنے استاد کے کہنے پر ایک سال تک نفل روزے رکھے اور جب انہوں نے نفل روزے رکھے اور پھر اس کے بعد وہ تشریف لائے تو شیخ ابو حامد مصری رحمت اللہ تعالی نے یہ حدیث جو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی سے مروی ہے انہوں نے بیان فرمائی حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم آقاٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے اور آقاٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عرابی آیا یعنی دہاتی آیا اور آ کر اس نے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب ان آیت فرمائے آرابی والا کے دیاتی تھے لیکن ان کے سوالات کتنے خوبصورت ہیں اور پھر افسحول عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات کا کیا کہنا ایک ایک چیز دل میں بٹھانے کے قابل ہے اگر اس ایک حدیث ہی کو ہم یاد کر لیں اور اسی پر عمل کرنے کا ذہن بنا لیں کہ مجھے اس ایک حدیث پر ہی عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس ایک حدیث پر عمل کی برکت سے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ وطالعہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس آرابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں عالم نہیں بننا چاہتا دیاتی کی سوچ دیکھیں آرابی کی سوچ دیکھیں عالم نہیں بننا چاہتا سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں کیسے بنوں گا سب سے بڑا عالم افسہ العرب سید الفصحاب مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گا یعنی اللہ کی خشیت تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گی اس لئے کہ دیکھیں قرآن اس طرف کہہ رہا ہے مصطفی جان رحمت کا فرمان سب سے بڑا عالم بننا ہے اللہ سے ڈرو اپنے دل میں اللہ کا خوف اللہ کی خشیت پیدا کرو قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادی العلماء کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں اب ساتھ ساتھ چونکہ ایک ایک جملے کا اور ایک ایک عبارت کا سوال ہے اور ایک ہی جملے اور ایک ہی عبارت میں جواب ہے لیکن تھوڑی سی میں بیچ میں کچھ اس کی تشریف ہی کرنا چاہوں گا اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ ماز اللہ جو بے باک ہیں جو شرابی ہیں جو جوواری ہیں جو بدکاریوں کے اڈوں پر نظر آتے ہیں جو اپنے وقت کو یاشوں میں اور بدکاریوں میں گزارتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کی بات کیا ہے کسی نے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ امام یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا اس کی پہچان کیا ہے یا اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان کیا ہے کون بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اب ہم سوچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں چہرے پہ داڑی رکھنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں ہم جو ہے وہ تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جگہوں پر جانے سے منع کر دیا ان جگہ پر تمہیں اللہ نہ دیکھے اور جن جگہ پر اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا اس جگہ سے اللہ تمہیں غیر حاضر نہ پائے یہ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے یعنی جہاں سے اللہ نے روک دیا یہ نہیں فرمایا کہ انسان تمہیں نہ دیکھے اس لئے کہ انسان کی آنکھوں کی حیثیت کیا ہے چھکتے چھپاتے چلے گئے پردے میں چلے گئے انسان نہیں دیکھیں گے بھیز بدل کے چلے گئے انسان نہیں دیکھیں گے لیکن امام غزالی کہتے ہیں جہاں جانے سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے وہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے اس لئے کہ جب تم جاؤ گی نہیں تو وہاں تمہیں کیسے دیکھا جائے گا مطلب یہ کہ وہاں تم نہ جاؤ ورنہ آج انسان تو چھپ چھپا کر سب ہی کر رہے اور کتنی حیرت کی بات ہے جس اللہ نے عذاب دینا ہے اور جس اللہ نے عجر دینا ہے انسان سب سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس اللہ کا خیال نہیں کرتا جو انسان کے دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے تو اللہ سے ڈرو اللہ کا ڈر تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا اللہ کا خوف تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا حالانکہ ایک 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 جملے کی تشریح ایک ایک جملے کی تشریح پر پوری پوری تقریر ہو سکتی ہے لیکن اس پوری حدیث کو آج ہی کی اس محفل کے اندر پڑنا ہے انشاءاللہ اور اسی کو آج مکمل کرنا ہے تو میری گزارش ہے کہ میں بہت زیادہ جائے وہ اس کی تشریح آپ کے سامنے نہیں کروں گا اور آپ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلا سوال دیہاتی کا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں اور آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ یا ایک بات اور از کروں اگر کوئی اپنے زیادہ علم پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے زیادہ علم کو بھلا دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے علم کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اپنے تھوڑے علم پر عمل کرے تو تھوڑے علم پر عمل کی برکت سے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اور اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اپنی طرف سے علم و معارف کے خزانے اتار دیتا ہے تو پھر انسان جو ہے پھر وہاں کی کہتا ہے جہاں انسان کی اقلیں دنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پھر عرابی نے دوسرا سوال کیا وہ عرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں یعنی وہ غنی ہونے کی بات نہیں کریں سب سے زیادہ غنی اس کا مطلب سوال کرنے والا کوئی معمولی عرابی نہیں ہے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں میرے آقا سید الفسحہ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قنات اختیار کرو اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا قنات کیا ہے قنات کسے کہتے ہیں قنات کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز اور لا پرواہ ہو جاؤ اور جو اپنے پاس ہے اسی پر شکر و گزار ہو جاؤ یہ قنات ہے حل من مزید حل من مزید کا نعرہ مت لگاؤ یہ حل من مزید کا جو نعرہ ہے نا کہ اور چاہیے اور چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا ایک تمنا پوریوتی کی دوسری جنم لیتی دوسری جن پوریوتی کی تیسری جنم لیتی تیسری پوریوتی کی چوتی جنم لیتی ہے اور فرمایا کہ قنات اختیار کرو جو آپ کے پاس ہے اسی پر بس گزارہ کرلو اسی پر شکر و گزار ہو جاؤ گی فرمایا تم گنی ہو جاؤ گی اور بہت اچھی بات حضرت سیدنا زنون مصری رضی اللہ تعالی نے فرمائی حضرت زنون مصری فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا دوسرے کے نصیب کا کبھی تجھے نہیں مل سکتا اور تیرے نصیب کا کبھی تجھے چھینہ نہیں جا سکتا ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تُو ہواوں میں اڑ کر بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہے جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تُو ہواوں میں اڑ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اگر تُو غار میں بھی بیٹھ جائے تو اللہ تجھے وہاں بھی عطا فرما دے گا لیکن انسان کو حصول کی کوشش کرنا چاہیے بیٹھنا نہیں چاہیے حصول کی کوشش کرنا چاہیے لیکن اللہ نے جو دے دیا اسی پر قناعت کرو اسی جو دے دیا اسی پر بس بلکہ اگر اس کو اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلاؤ آج قناعت لوگوں سے نکلتی جا رہی ہے حیثیت ہے کہ پانچ ہزار کا موبائل استعمال کریں لیکن دوستوں کے پاس پچاس ہزار کا ہے تو پھر وہ حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی پیٹالیس ہزار کی جوکھیم کر کے پھر وہ موبائل خریدنے کی کوشش کرتا ہے اسی میں انسان پریشان ہوتا ہے اگر انسان قناعت سیکھ لے قناعت کہ جتنی چادر ہے بس ہمیں اتنا ہی پیر پھیلانا ہے ایک روٹی ہے تو ایک ہی روٹی کھانا ہے دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے دو روٹی ہے تو دو ہی کھانا ہے کسی کو ہاتھ قناعت اختیار کر لیں کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے کبھی کوئی چڑھ کر آپ کے پاس نہیں آگا کبھی کوئی آپ پر احسان نہیں جتائے گا جتنی چادر اتنے پاپڑھڑ ہے اسی کو کہتے قناعت اور انسان اگر قناعت اختیار کر رہی تو زندگی پر سکون ہوگی وہ کسی کا احسان نہیں لے گا اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پر بس گزارہ کرو اسی پر گزارہ کرو ام المومنی رضا تائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت پر بات کرتی بھی فرماتی ہیں کہ تین تین مہینے تک چولے نہیں جلتے تھے مگر حضور کے گھر کے لوگ اور حضور علیہ السلام خود بھی خجور اور پانی پر گزارہ کر لیتے تھے اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے گھر کا یہ عالم اور امام اہل سنت سرکار علیہ السلام کی قناعت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غزاب اس شکم کی قناعت پر لاکھوں سلام کبھی دوسرے کو دیکھ کر مت جیو اپنے آپ کی حیثیت دیکھ کر جیو اگر لباس ہم پانچ سو روپے کا پہن سکتے تو پانچ ہی سو کا ہونا چاہیے دوسروں کو دیکھ کر کے ہم ہزار کی طرف نہ جائیں جتنی حیثیت ہو ورنہ آدمی مقروض ہوتا چلا جاتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو جوا عام ہو رہا ہے کناعت نہیں ہے ہرس ہے حوص ہے دوسروں کے دیکھا دیکھی ان کی طرح بننے کا چکر ہے ظاہر سی بات ہے اس کی قسمت میں جتنی دولت ہے آپ کی قسمت میں اتنی نہیں ہے آپ کی قسمت میں جتنی ہے کسی اور کی قسمت میں اتنی نہیں ہے تو جب دولت اتنی نہیں ہے تو آپ ان کی برابری کرنے کہاں نکلے اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تم اللہ کے شکر و گزار بندے بن جاؤگے یعنی جب آپ کو اللہ نے سائیکل دی ہے تو بائیک والے کو مت دیکھو اگر سائیکل دی ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا وہ پیدل چل رہا ہے اللہ نے مجھے سائیکل تو انعیت فرمائی ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے اور دین کے معاملے میں نیچے والے کو نہیں اوپر والے کو اگر تم پانچ وقت تک ہی پڑھتے ہو تو بے نمازی کو مت دیکھنا ورنہ دل میں غرور پیدا ہوگا کہ میں پانچ وقت تک ہی پڑھتا ہوں نہیں اگر ہم پانچ وقت تک ہی پڑھتے ہیں تو تحجد گزار کو دیکھو کہ یار وہ تو تحجد گزار ہے میں کام اگر تحجد پڑھنے لگ جاؤ تو اشناک چاشت اور ابوابین والے کو دیکھو کہ وہ تو اور بھی پڑھ رہا ہے اس طریقے سے یعنی دین کے معاملے میں اوپر والے پر نظر رہے دنیا کے معاملے میں نیچے والے پر نظر رہے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے قنات اختیار کریں اور یاد رکھیں قنات کی زندگی بہت پرسکون ہے یہ جو چوری بڑھ رہی ہے ڈکیتی بڑھ رہی ہے یہ صرف ہرس حوص کی وجہ سے قنات نہیں رہی تو قنات اختیار کریں آقا فرماتے سب سے زیادہ گنی ہو جاؤ گے پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب لوگوں میں بہتر بننا چاہتا ہوں دیکھئے ان کے سوال کا انداز ہر جگہ یہی ہے یعنی وہ چھوٹے پر اقتفاہ نہیں کر رہے وہ الگی شخصیت الگی ہستی بننا چاہ رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر بننا چاہتا ہوں تو بہتر تو اور بھی لوگ ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں سب سے بہتر پہلے سوال سے ان کا علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا عالم سب سے زیادہ گنی اور اب یہاں کہتے ہیں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ اگر کوئی دنیا کا خطیب جواب دیتا حدیب جواب دیتا تو کچھ اور جواب ہوتا لیکن یہ جواب اس کا ہے کہ تمہارے موہ سے جو نکلی وہ بات ہو کرے اسے شامل کریں اپنی زندگی میں ہو سکے تو اس کو اپنے دل میں جگہ دیں کیسے بہتر بنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اگر تم دوسروں کے لئے نفع بخش بن جاؤ گے اگر تم دوسروں کو نفع پہنچاؤ گے تو تم سب سے بہتر انسان ہو جاؤ گے پتا چلا کائنات کی عظیم انسان جن کے قدموں سے انسانیت مابستہ ہوئی تو اللہ نے انسانیت کو میراج عطا کر دیا اور کہنے والے کہنے لگے کہ اللہ اکبر عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے اور دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورا کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی وہ کائنات کی بہترین ہستی بتا رہی ہے اگر سب سے بہتر انسان بننا ہے سب سے بہتر سب سے بہتر انسان بننا ہے نفع بخش بنو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ فائدہ تم سب سے بہتر انسان بن جاؤ گے اب یہاں تو فائدہ پہنچانے کا معاملہ ہی چلا گیا ایک وقت تو وہ تھا کہ مسلمان جب محفل میں کھٹے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو کھسک کھسک کر کے دوسرے کو جگہ دے تھے اپنی جگہ پہ دوسرے کو بٹھاتے تھے خود پیچھے رہتے تھے دوسروں کو آگے کرتے نفع بخش تھے آج کیا ہو گیا اگر کسی کو آتا دیکھیں گے تو اور پلتی بڑی کر لیں گے بڑی پالتی مار لیں گے یہ ہے نفع پہنچانے کا شوق نہیں رہا اور کسی مقام پر میں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آج یہ جو پوری دنیا میں ہم رونا رو رہے ہیں کہ لوگ ہمیں تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں مٹا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں یہ جو ہمارے یہ ارانے جو ہے نا اپنے مالے گاؤں کی زبانی یہ جو ارانے ہیں ارانے یہ جو دکھڑے ہمارے صرف اس وجہ سے ہے جب تک مسلمان نفع بخش تھا لوگ مسلمانوں کو اپنی بستیوں میں لاکر بسانے کے لئے ہاتھ پیر جوڑتے تھے آؤ ہماری بستی میں رہو آؤ ہمارے مولنے میں رہو اور اب بے شمار ایسی بستیاں ہو گئی ہیں کہ جائز کنڈیشن پر اب زمین بکتی ہے یہاں مسلمان کو آنے نہیں دیں گے کیوں نفع بخش نہیں رہے نفع بخش قوم کو کوئی قوم ہو کوئی انسان اگر وہ نفع بخش ہے ہر انسان اس کو اپنی آلانہ چاہتا ہے کیونکہ نفع بخش لوگ ضرورت ہوتے ہیں ضرورت اور جو نفع بخش نہیں ہوتا وہ بوجھ ہوتے ہیں بوجھ مارے ہی جاتے ہیں بوجھ ہٹائی ہی جاتے ہیں بوجھ پھیکے ہی جاتے ہیں بوجھ دور ہی کیے جاتے ہیں اور جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پالا جاتا ہے رکھا جاتا ہے آسان سی زبان میں سمجھاؤں آپ کو ارز کروں کہ دیکھو شہر کی مکھی بھی مکھی ہے اور محلے میں اڑنے والی مکھی بھی دونوں مکھی ہے صحیح مکھی دونوں ہیں دونوں کے دوئی پر ہیں دونوں کے پیر بھی ایسے ہیں اور دونوں کی شکلیں بھی کافی ملتی جلتی ہیں ملتی جلتی ہیں بلکہ یہ مکھی جو محلے کی مکھی ہے یہ مکھی کچھ نرم ہے یہ صلاح پسند ہے وہ کھوکھار ہے جنگجو ہے وہ کونسی مکھی شہد کی یہ مکھی کاتے اگر چوٹ نہیں آتی وہ اگر کاتے تو پورا دنگ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے سرک ہو جاتا ہے زخم آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود محلے کی مکھی کو مارنے کی دواء بنتی ہے محلے کی مکھی کو مارنے کی دواء بنتی ہے اور شہد کی مکھی کے لیے فارم ہاؤس بنتے ہیں ان کو پالنے کا انتظام ہوتا ہے یہ ماری جا رہی ہے وہ پالی جا رہی ہے دونوں میں فرق کیا ہے یہ بوجھ ہے وہ ضرورت ہے پتا چلا کہ وہ یہ کچھ دیتی نہیں ہے یہ جو ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتی ہے اور وہ دیتی ہے وہ دیتی ہے شہد دیتی ہے دنیا کو خود محنت کرتی ہے خود کوشش کرتی ہے خود باغوں میں جاتی ہے خود پہاڑوں میں جاتی ہے خود جگہ جگہ جنگل جنگل گھومتی ہے اور جب رس چوس کر لاتی ہے تو دیکھو حضم نہیں کرتے چوس کر کھا نہیں جاتی اپنی صحت کا خیال نہیں کرتی بلکہ لاتی ہے کوٹے میں بھر کر اور پھر چھتے میں اگل دیتی ہے یعنی اپنے سے زیادہ خیال کسی اور کا ہے یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے تو اللہ اکبر کھانے والی مکھیوں کو مارا جاتا ہے اور کھلانے والی مکھیوں کو پالا جاتا ہے پتا چلا جب بھی فائدے من بنو گے لوگوں کی ضرورت بنو گے لوگ پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمارے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدہ پہنچاؤ جس طرح ابھی پہنچا سکتے ہو اگر نفع پہنچاؤ نفع بخش بنو میرے آقا علیہ السلام نے اسی لئے تو فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ فائدے من بنو فائدے من بنو کسی کے آگے کی بوٹی چھین کر کھانے کی بجائے اپنے حصے کا کسی کو کھلا دو کھان کر وہ سکون نہیں ملے گا جو انشاءاللہ کھلا کے سکون ملے گا اپنی ضرورت کو دوسرے پر قربان کر دو خوبصورت لباز خود پہن کر کہ وہ سکون نہیں ملے گا جو کسی کو پہنا کر سکون ملتا ہے کسی کی خوشی چھینو مت لوگوں کو خوشیاں باتنے والے بنو خود خوش رہ کر کہ اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون کسی کو خوشیاں دے کر کے ملے گا فائدے من بنو اگر کسی بندے کو صرف اچھی بات کر کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو اچھا مشورہ دے کر بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو فائدہ پہنچا ہو ہمارے بزرگوں کی کیا فکر تھی یہ جو گریب نواز ہیں گوث پاک ہیں محبوب الہی ہے سیدنا بختیار کاکی ہے بابا فرید الدین گنجے شکر ہے سابر پاک سابر کلیر ہیں یہ سب لوگ فائدہ من لوگ تھے فائدہ پہنچا تھے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو دوست دشمن سب ہی کو فائدہ پہنچا ہے یہ ایک طویل داستان فائدہ پہنچانے کی میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا لیکن ہم فائدہ پہنچانے والے کیسے فائدہ پہنچا کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر رستے میں تکلیف دے چیز دیکھیں ہٹا دیں کسی پیاسے کو دیکھیں پانی پیش کر دیں کسی ضرورتمند کو دیکھیں حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کو پہنچانے فائدہ پہنچائیں بہتر سب سے بہتر وہ ہے حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک ہے یہاں تو سب ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور مو ہی چلتا رہتا ہے اسلام صرف تسبیح کا مذہب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں ہے کہ رات دن تسبیح پڑھ دی رہو ہاں اگر یہ چیز بھی تو بہت اچھی ہے تسبیح پڑھو گے تو صرف اکیلے کو فائدہ ملے گا اور اگر کسی کے لئے قربانی دوگے تو پوری قوم کو فائدہ ملے گا فائدے من بنو نفع بخش بنو کسی کی بھوک دیکھو اور جہاں کی ڈش لذیذ ہوگی یہ پیٹ کا بندہ جائے گا اللہ کا بندہ نہیں جا رہا ہے یہ پیٹ کا بندہ جا رہا ہے اللہ کا بندہ تو وہ ہے اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جس کو پیٹ کی فکر نہیں ہوتی جس کو یار کی فکر ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوگا کی نہیں ہوگا وہ راضی ہوگا کی نہیں ہوگا یہ صورت تحال ہے اور جنازوں میں مو دیکھ کر جاتے ہیں کون کتنا مالدار ہے دیکھ لیجئے گریبوں کے جنازوں میں اور مالداروں کے جنازوں میں مالداروں کے جنازوں میں تو پھر آپ کو اگر میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر آپ کو رمضان پورے کے لوگ بھی نظر آئیں گے اور آزاد نگر والمالدہ کے لوگ بھی نظر آئیں گے اور اگر گریب کی میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر پڑوسی بھی اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی وہ نہیں شریف ہو سکتی جن کو جنازوں میں بھی موہ دیکھ کر جانے ان کو سیلا کیا ملنا ہے لوگوں کو فائدہ پہنے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو اوروں کے جنازوں میں نہیں جاتے پھر ان کے جنازوں میں بھی لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے دولت قبل پر اگر آپ کے بیٹے بلا لیں تو الگ بات ہے لیکن ہم نے بعض ایسے غریبوں کے جنازے دیکھے ہیں کہ مالداروں کے جنازوں میں وہ رونک نہ تھی لیکن ان غریبوں کی اصلیت یہی تھی کہ غریب ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ پہنچانے والے لوگوں کے لئے فائدہ مند تھی فائدہ مند بنو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچا اب فائدہ پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن اگر ایک ایک چیز پہ گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ دیس پوری نہیں ہو سکے گی اور گھڑی کا کاٹا اشارہ کرتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے حدیث طویل ہے اور بہت شورٹ کرنے کے بعد بھی بغیر تشریح کے گزرنا نہیں چاہتا اگر سیو آپ کو یہی جملے سنانے تھے کہ تو پھر میں آپ کو وارڈ سیپ کر دیتا ہے یہ میں لکھ کر کے لائے ہوں تو آپ اس کو پڑھ لیتے تو کیا ہو جاتے کیا ضرورت تھی آپ کو بلانے کی اور کیا ضرورت تھی میرے آنے کی فائدہ پہنچانے کے لئے کچھ چیزیں بتاتا ہوں ہو سکے تو کریں اللہ توفیق دے اس وقت تو امت کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی قوم کو دیندار بناو یہ سب سے بڑے فائدے کی چیز ہے اب دیندار بنانے کے لئے اگر اللہ نے توفیق دیئے تو کم سے کم ایک مدرسہ صبح کا یا دوپیر کا یا شام کا اپنے محلے میں شروع کرا دو اگر نہیں محلے میں مدرسہ ہے تو کسی ایسے کے گھر میں جس کے گھر میں لوگ کم ہو اور گھر بڑا ہو وہ مدرسہ شروع کرا اس کی دیکھ رہے کی ذمہ داری آپ لے لو تنخواہ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں تو محلے کے بچے پڑیں گے تو آپ کے ذریعے فائدہ ہوگا سور صاحب کا ہوگا محنت آپ کی ہوگی اور روپیے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے لگا دیے جائیں تو اس طریقے سے محلے میں دین پھیلے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین کی خدمت سے بڑا فائدہ مند کیا چیز ہو سکتی کیونکہ لوگوں کو آپ دین کے قریب کرتے ہیں مطلب جنت کے قریب کرتے ہیں اگر یہ ہو رہا ہے محلے کے اندر آپ اپنے محلے میں درسہ شروع کروائیے مبلغین کو بلا کرتاں کہ لوگ دین کے قریب آئیں بڑا فائدہ ہوگا آپ نہیں سمجھ رہے اس فائدے کو اس لئے کہ لوگ کفر کی طرف الہات کی طرف گمرہی کی طرف بے دینے کی طرف بدعقید کی طرف جا رہے ہیں اگر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے آپ یہ محنت کریں برسوں سے آپ اپنے باری اشتماع میں آ رہے ہیں آپ سی باتیں سن کر چلے جاتے ہیں داڑی نہیں تھی داڑی رکی ٹوپی نہیں تھی ٹوپی پہنے لگے لیکن اپنے لئے آپ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا آپ دوسروں کو بھی یہ فائدہ پہنچائیں تاکہ چراغ سے چراغ روشن ہو اس لئے کہ اس فائدے کو صحابہ اکرام یہ فائدہ پہنچانے کے لئے کہ دین کی شما کو پھر اور کہیں روشن کرنے کے لئے صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور زمین کے چپے چپے پہ پھیل گئے اس کی قربانی کی برکت اس قربانی کی برکت یہ تھی کہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے دین محمدیہ کو عروج عطا فرما دیا پوری دنیا میں ایمان کی روشنی پھیل گئی پوری دنیا میں ایمان کا نور پھیل گیا یہ بہت بڑا فائدے کی چیز ہے بہت بڑے فائدے کی چیز دیکھئے آپ ہر فائدہ پہنچانے والا قیمتی ہے لیکن جنہوں نے دین کے ذریعے فائدہ پہنچایا اگر نو سو سال آٹھ سو سال ہو گئے گریب نواز کی شکل میں تو یہ ہے پھر اگر ہو سکے اللہ نے نوازا ہے خود سے اگر دولت اتنی دی ہے دو چار بچوں کی اسکول کی فیس اپنے اوپر لے لو فائدہ پہنچا جو واقعی مستحق ہیں اور کوشش کریں آپ کہ کچھ کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے واتسے پر فیس بک کے لیے نہیں کریں اب تو چندے کی پوتی بھی فیس بک پر آتی ہے یہ صورتحال ہے اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے سب دوسروں کے لیے کرتے رہیں گے دوسروں کے لیے نیک عمل کرنے والوں اس بڑیا کی طرح ہو جو اوپر سے پانی بھر رہی ہے گھڑے میں اور نیچے سے سراخ کر چکی ہے کہ اس کا گھڑا کبھی بھرتا ہی نہیں کیوں نیچے سے سراخ ہے بلکل ایسی دوسروں کے لیے عمل کرنے والوں جب عمل کر کے دنیا سے جاؤ گے قرآن کہتا ہے عمل کر کے آئیں گے محنت کر کے آئیں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے کیوں اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے عمل تو کیا تھا میرے لیے نہیں کیا تھا دوسروں کو بتانے کے لیے کیا تھا میں دیکھتا ہوں کہ محمود گزنوی مسجد نبوی میں حضرت محمود گزنوی مسجد نبوی میں پانی پلاتے تھے تو اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کوئی پہچان نہ سکے ایک شخص نے پہچان لیا کہا بادشاہ سلامت آپ یہاں پانے کچھو کاموش یہاں مجھے بادشاہ کہتا ہے جبکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ادھر ہے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے بادشاہ تو وہ ہے یہاں کسی کو بادشاہی زیب نہیں ہے سارے کچھ کلا یہاں سر جھکا کراتے اس لئے کہ جس کو جو ملا ہے جتنا ملا ہے اسی بارکہ آلی جاں سے ملا ہے اس لئے تو استاذ زمن کہتے ہیں کہ منگتا تو ہیں منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو وہ لوگ اتنا چھپا چھپا گھر کرتے تھے ایک اور بات کہہ دوں گا اس لئے کہ مجھے یہاں میرے نبی کا پہلا جانشین امام السحابہ سید السحابہ سالار سحابہ اسطق السادقین سید المتقین رازدار نبوت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فاسق اب ظل البشرباد الانبیابی تحقیق خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر یاد آ رہے لوگوں کے لئے کیا نفع بخش لوگ تھے یہاں تو پورا کریٹڈٹ دے دیا گیا ہے مسلوں کو تسبیح کو داڑی اور ٹوپی کو میں اس کا مخالف نہیں ہوں پیچھے ساری میری تقریریں آپ دیکھ لیں میں یہ سب پہ بات کرتا ہوں ٹوپی پہ بھی کرتا ہوں داڑی پہ بھی کرتا ہوں نماز پہ بھی کرتا ہوں لیکن سب کچھ ایک دو چیزوں کو دے کر کے بھاگ جانا اور جی چھلانا مو چھپانا یعنی جس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ پوزیشن ہے لوگوں کی دو چار رکعت نماز پڑھ لیں گے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وظیفے کر لیں گے لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ جو وظیفوں میں نہیں ملتا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں ملتا ہے ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص محنت سے کماتا ہے سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بہت محنت کرتے ہیں کہاں یا رسول اللہ اسی لئے محنت کرتا ہوں اسی لئے محنت کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کروں تو حضور علیہ السلام نے اس میں تکبر یہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو جن کے لئے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تیرے بازو کی قوت سے روزی نہیں ملتی ہوگی بلکہ تو جن کے لئے کوشش کر رہا ہے ان کی تقدیر سے اللہ تجھے بھی عطا کرتا کھلاو پلاو ہاتھ اچھا رکھو پتا نہیں جن کو دیتے ان کے صدقے میں اپنے کو مل جائے ہم کسی کو کیا پا لیں گے یہ اپنی فکر رکھو اور وہ اور آپ میری امداد کریں آپ اٹھے اور اپنی جوتیاں نکالی مسجد کے باہر جانے لگے شاگرد نے کہا حضور آپ کا اعتقاف ہے آپ بھول گئے آپ اعتقاف میں تھے فرمایا بیٹے یہ ضرورت مند آ گیا ہے اب اس کی ضرورت کے لئے اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں دو مہینے کے اعتقاف سے بہتر ہے مجھے جانے دے گا اعتقاف کی قضاء کرلوں گا اس کی قضاء کب ہوگی یعنی وظیفوں سے بہتر یہ عمل ہے فائدہ پہنچوں میں بات کر رہا تھا امام و صحابہ سیدنا صدیق اکبر جان نشین رسول یار غار مصطفی صدیق اکبر حضور کا وصال ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھو فائدہ پہنچانے والے لوگوں کی بات کرتا اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی یہ کریں یار غار رسول صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر زمان خلافت ہے آقا کا وصال ہو گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اور دیگر صحابہ کو ایک پرچی دی گئی خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ایک پرچی دی گئی یہ کام فلان کرے گا یہ کام فلان کرتا تھا فلان کرے گا فلان کرتا تھا فلان کرے گا کام تھا کرنے والے کا نام نہیں تھا یہی بات اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی لوگ نام کے لیے مرتے ہیں نام کے لیے کام کرتے ہیں حضور عافظہ ملت فرماتے تھے کام کرو نام تو ہوئی جائے گا نام کے لیے مرو گے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے نام چھینہ جائے گا اگر نام کے لیے مرو گے تو سب سے پہلے نام چھینہ جائے گا اور کام اللہ کے لیے کرو گے تو وہ نام دے گا کہ مٹ جائے گے قبروں کے نشانات پھر بھی نام باقی رہے گا حالانکہ کام کرنے والوں کے قبر کے نشانات بھی نہیں مٹتے لیکن اگر مٹ گئے تو بھی نام باقی رہے گا نام نہیں لکھا وہ تھا کہ کون کرنے والا ہے فاروق اعظم نے چٹی پڑی کہ بہت اچھا ایک کام ایسا ہے جس کا کرنے والا کوئی ہے نہیں انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا کہ خامشی سے ہم خود ہی کریں گے اور وہ کام تھا مدینہ منورہ کے مضافات میں رہنے والی ایک بڑیہ کا جس کے گھر کی خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جاتی تھی آقا کریم کی طرف سے اس کے گھر کی خدمت کی جاتی تھی اور اب وہاں کام تھا لیکن نام کسی کا نہیں تھا کہ کرنا کس نے تو فاروق اعظم نے سوچا کہ میں لے لیتا ہے اس کو لیکن خود کا نام بھی نہیں لکھا یہ گئے تو دیکھا کہ سب کام ہو چکا ہے اور بڑیہ شان سے بیٹھی ہوئی ہے سوچا کہ چلو کوئی پہلے آکے نیکی کر گیا فائدہ پہنچا گیا کل ہم پہلے آئیں گے پھر پہلے گئے پھر بھی کام ہو چکا یار یہ آکے کرتا کون ہے تو ایک دن جا کر کے چھپ کر بیٹھ گئے رات کو تو دیکھا کہ کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کر گیا ہے یہاں لوگ پاپ کرنے نقاب ڈال کر جاتے ہیں اور وہاں یار منانے کے لیے نقاب ڈالے جاتے تھے اسی لیے شاید ان لوگوں کو کبھی نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی جو یار کے لیے نقاب ڈالتے تھے اور جو پاپ کے لیے نقاب ڈالتے تھے مو چھپائے چھپائے پھر رہے پوری دنیا میں کیا ہم کیا آپ سب ہی چھپ رہے ہیں مو ایسے ہی تھوڑی چھپتے ہیں لوگوں کو اب بھی عبرت لینی چاہیے کہ قدرت دنیا میں بتا رہی ہے ابھی بھی تمہیں مو چھپانا پڑ ہے تو قیامت میں کیا حال ہو جب چہروں سے مجرموں کو پہچانا جائے گا ابھی بھی اللہ کرے ہم ہوش کے نہ خون لیں کوئی نقاب پہنچ آتا ہے کان کر کے دبے پاؤ جاتا ہے فاروق عظم نے اس کو دیکھا تو اس کے پہروں میں اس وقت چھپل بھی نہیں تھی وہ بغیر چھپل کے آیا تھا لیکن آتے اور جاتے قد دیکھ کر کے لگا کہ یہ کوئی غیر پہچان کا کوئی اجنبی نہیں ہے یہ یہ بہت زیادہ شناسہ معلوم ہوتا ہے جان پہچان کا معلوم ہوتا ہے لیکن اندھیرے میں چونکہ تاریخی تھی ننگے پہر آیا وہ اور دبے پہر جب جانے لگا پورے کام نپٹا کر چہرے کو چھپا کر تو فاروق عظم نے دامن پکڑا کون ہو اور ننگے پہر چہرے سے نقاب اٹھایا تو کوئی اور نہیں تھا وہ میرے نبی کا یارے گار سیدنا صدیق اکبر تھا کہا اپنے نام کیوں نہیں لکھا اپنا کہا میں یہ کام میں خود کرنا چاہتا تھا اس لئے کسی کا نام نہیں لکھا کہا یہ ننگے پہر کیوں گھوم رہے ہو یا ننگے پہر کیوں آتے ہو کہا عمر اگر چپل یا جوتا پہن کر آوں گا تو ہو سکتا ہے کہ چپل کی آواز سے لوگوں کو میری سنیکی کی خبر ہو جائے گی دبے پہر آنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اور میرے یار کے سوائے اس کام کے کسی کو خبر ہی نہ یہ تھے اور پھر اس نفع پہنچانے کا سلح کیا ملا اس نفع پہنچانے کا سلح کیا ملا کہ آج بھی مصطفیٰ جانِ رحمت اپنے پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں بے شمار واقعات ہے اگر اسی پہ گفتگو ایک طویل سلسلہ ہے نفع بخش بنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دیہاتی سے جب دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں فرمایا نفع پہنچانے والے بنو نفع بخش بنو اللہ تمہیں سب سے بہتر کر دے گا آج کی اس محفل کا آخری سوال یہ ایک آدھور لے لیں گے اگر ٹائم رہا تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انصاف پسند بنو آدل بنو پھر وہی لہجہ یعنی سب آدل نہیں سب سے زیادہ انصاف سب سے زیادہ عدل کرنے والا بنو یہاں بہت خاص بات سید العرب افسہ العرب سید الفسحہ سید البلغہ سید الخطبہ سید الحکمہ سید العدبہ سید القونین مصطفی جان رحمت سے جب پوچھ رہا ہے عربی پوچھ رہا ہے دیہاتی کہ میں سب سے زیادہ آدل اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو تم سب سے زیادہ آدل بن جاؤ اس ایک جملے کی کیا تشریح کی جائے اور کون کرے تشریح یہاں تو غالب اور امیر کے اشار کی تشریح کرنے کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے سید الفسحہ کے جملوں کی تشریح کون کرے لیکن صرف خدمت کے لئے تاکہ کسی کو اللہ نفع پہنچا دے اور پہنچ جائے کسی کو نفع جو اپنے لئے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لئے پسند کرو تم سب سے بڑے انصاف پسند اور آدل بن جاؤ گے اب اپنے لئے ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ کوئی مجھے زلیل نہ کرے کوئی اپنے لئے ہم اپنے لئے کیا پسند کرتے ہیں کوئی اور ہم دنیا کو زلیل کرتے پھرتے ہیں عزت کا چار وار کرتے ہیں یہاں مجھے دیکھو صحابہ کا وہ انداز یاد آتا ہے اپنے لئے جو پسند کرتے ہوئی مومن بھائی کے لئے پسند کرو ایک محفل تھی ہسنے کی بات نہیں عبرت کی بات ہے ایک محفل تھی اکثر محفلوں میں ایسا ہوتا ہے ہوتا رہے گا اس لئے کہ بشری تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں جس سے آدمی آنکھ بن نہیں کر سکتا اور وہ ہو جاتا ہے محفل تھی صحابہ کی اس صحابہ کی محفل میں حالانکہ وہاں حدیث کا دور اور حدیث کا مذاکرہ چل رہا تھا تو اس میں بیٹھے ہوئے اچانک بدبوٹ ہی ایسا ہوتا ہے اکثر محفل ہیں بدبوٹ ہی تو جب بدبوٹ ہی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی ہوگی اس لئے بدبوٹ ہی ہوگی فطرت ہے اب بدبوٹ اگر ہماری محفل میں ایسا ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ کبھی کرتا ہی نہیں ہسنے کی بات ہاں جیسے یہ اس سے محفوظ ہے اور یوں ناک چڑھتی اپنی بدبوٹ سب برداشت ہے دوسروں کی کچھ برداشت نہیں جب بدبوٹ ہی تو جو معلم تھے اس محفل کے انہوں نے کہا ایک کام کرو جس کا وضوح ٹوٹ گیا جس کا وضوح ٹوٹ گیا وہ جا کے وضوح کر کے اس لئے کہ حدیث کا مذاکرہ چل رہا ہے جا وضوح کر کے آؤ پوری محفل اٹ گئی وضوح کے لئے پوری محفل اٹ گئی اس لئے کہ اگر وہ اکیلا اٹھتا تو اس کے اس عیب سے پردہ اٹھ جاتا اس کی عزت پر پردہ ڈالنے کے لئے سب اٹھ گئے کہ ہم سب وضوح کریں گے تاکہ ہمارے بھائی کی عزت پر جائے ہمارے بھائی کی عزت محفوظ ہو جائے یہ تھے وہ لوگ جو اپنے لئے پسند کرو اور لوگ کے لئے پسند کرو جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے اس وقت تک کے لمبے چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں تھی ان کو دیکھنے والے لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے یہ ہے اپنے لئے جو پسند کرو جب میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے تو پھر میں دوسرے کی غیبت کیوں پسند کروں جب میں چاہتا ہوں کوئی مجھے گالی نہ دے تو پھر میں کسی کو گالی کیوں دوں جب میں چاہتا ہوں کہ میرا آنگل صاف ہے تو میں کسی کے آنگل میں کچھرا کیوں ڈالوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے کپڑے پہنوں تو دوسروں کو اچھے کپڑے میں دیکھنا کیوں پسند نہ کروں جو اپنے لئے پسند کرو وہ مومن بھائی کے لئے پسند آدل بن جاؤ گے عدل کرنے والے بن جاؤ گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی بات کتنی انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے اور جب میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے تو میں بھی چاہتا ہوں دوسروں کی ہو جائے اور اگر میری وجہ سے ہوتی ہے تب تو میں اور چاہتا ہوں کی ہو جائے کیوں بتائے جب بھی کسی کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے میرا اپنا معمول بتا رہا ہوں تحدیث نعمت کے لئے بتا رہا ہوں ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے جب بھی کوئیسی کے اگر اس سے اختلاب بھی تھا کسی وجہ سے پھر بھی انتقال کے بعد اس کی لمبی چوڑی تعریف کے جملے کہتا ہی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان کا مومن کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتوں کو روح زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے ذرا دیکھو تو سہی اس کے بارے ہم باتیں کیا ہو رہی ہیں اگر اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیا اچھا تھا کیا اچھا تھا کیا اچھا تھا اور فرشتے کہتے ہیں تو سب تو اچھے ہی کرے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے گمان کی لاج رکھوں گا اس کو بخش دیا ان کے کہنے پر بخش تو اگر اپنے کہنے پر کوئی بخش جا رہا ہے تو پھر گھونا چاہیے اس لیے کہ کتنا بھی پاپی ہوگا کوئی ایک تو خوبی ہوگی اسی کا ذکر کر دیں اسی لیے یہ کام کیا کریں آپ بھی اگر کسی کا انتقال ہوا کریں تو دو چار پانچ لوگوں کے پاس میت میں اس کی خوب خوبیاں بیان بھی کچھ تو خوبی ہوگی بغیر خوبی کے تو کوئی نہیں ہوگا کچھ تو خوبی ہوگا بیان کیا کریں بار بار بیان کریں اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ لوگ اولیاء کرام وسیعت نامے میں یہ لکھتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ رکھنا اب میرا جنازہ رکھنے کے بعد لوگوں سے کہنا کیسا تھا زائر سی باتیں لوگ تو کہیں گے نا اچھا تھا بس اگر چند لوگوں نے کہہ دیا اچھا تھا تو قبر میں جانے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے اس لیے اس بات کو بھی ہم زندہ کریں تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو عادل بن جاؤ گے پھر انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ عربی کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے کاش مجھے اس عربی کا نام پتا چل جائے حالانکہ حدیث میں نام نہیں آیا ہے لیکن سوال کا لہجہ بہت متاثر کرتا ہے جواب کا تو کوئی جواب بھی نہیں ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہیں جس کا بیان لیکن کوئی یہاں پر کوئی شہر کا بندہ سوال نہیں کر رہا عربی دیہاتی صاحبی سوال کر رہے لیکن دیکھیں تو صحیح سوچ کتنی اچھی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ کھیڑے والے ایڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بات یہاں غلط صاحبیت ہو رہی ہے وہ ایڑے اور ہوتے ہیں جن کو نبی کا دامن نہیں ملتا جن کو نالین مصطفیٰ کا قربہ ملتا ہے وہ دیہاتی ہو کر بھی ایسی بات کرتا ہے دیہاتی ہم کھیڑے والوں کو تو کہتے ہیں کیا آپ بات کریں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں خاص یعنی مقام نہیں میں مقام حاصل نہیں کرنا چاہتا کیا خاص مقام حاصل بہت خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن قربان جائیں کسی سوال پر یہ نہیں ہے کہ لا آدری میں نہیں جانتا ہر سوال پر موتی بکھیرے جانے ہیں ہر سوال پر پنکھڑیاں نہیں بکھر رہی ہیں محبوب کے لئے کیسے کہہ دو کہ پنکھڑیاں بکھر رہی ہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گلستہ ترتیب پا رہا ہے ہر جواب پر گلستہ ترتیب پا رہا ہے کہا حضور میں بڑا مقام خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں اور حضور بتا رہے ہیں لیکن کیا قسمتی سوال کرنے والے کی بھی سوال بھی اس سے کیا جو مولم کائنات ہے عالمِ ما کانا و ما یکون ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ خدا سے واصل بھی ہے مخلوق میں شامل بھی ہے حرفِ مشدد کی طرح جس کی شان ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی ادھر سے لیتے ادھر دیتے ہیں تو عرض کیا انہوں نے صحابی نے عرابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ کی کسرت کرو اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا آگئی ذکر کی بات اللہ کا ذکر کسرت سے کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرو چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اس لیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے شیخ ابو ملی شیخ ابو ملی بہت بڑے بزرگ تھے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو قیف میں آتے تھے وجد میں آتے تھے بہت خوش ہوتے تھے جب اللہ کا ذکر کرتے تھے بہت خوش ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کیوں خوش ہو رہے ہو کہ میرا ذکر اللہ کر رہا ہے اللہ میرا ذکر اللہ اپنا ذکر کر رہا ہے کہاں کہ تم نے نہیں پڑھا فذکرونی اذکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا اور حدیث پاک ہے جب تم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے جب تم مجمع میں ذکر کرتے ہو فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہے اور جب تم اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی شان تنہائی کے ساتھ تمہارا ذکر فرماتا ہے اور وہ تمہارے چرچے کا اللہ کا ذکر کرو لیکن یہاں پھر ایک بات کہوں گا اور ضرور کہوں ذکر وہ نہیں ہے ذکر کہتے ہیں یاد کو ذکر کہتے ہیں زبان کہہ رہی ہے اللہ 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 اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو جب زبان اللہ کہہ تو دل میں بھی تو اللہ کی یاد ہو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یوں تصویر پھلاتے ہیں کہ یہ لگتے ہیں کہ پڑ کیا رہا ہے جو جس سپیٹ سے تصویر گھومتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ پڑ کیا رہا ہے کون سا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر سبھی اگر کوئی ذکر ہوگا تو بھی وہ اتنی تیزی سے تصویر نہیں پھرے گا اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بات کرتے ہیں تو بھی تصویر کے دانے آگے بڑھتے رہتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر گن رہا ہے یا پھر یہ گفتگو کے الفاظ گن رہا ہے اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو کہ اگر کوئی گفتگو کے الفاظ گننے لگے تو پھر بہت اچھی بات ہو اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر وہ ہے قرآن کہتا ہے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر کرو اللہ کے ذاکر بن جاؤ ہمارے سلسلے قادریہ برکاتیہ کے امام حضور سیدی صاحب البرکات سید برکت اللہ عشقی پیمی مہرعیوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر ایسے کرتے تھے کہ آپ سے ذکر الائی سن کر اس علاقے میں پرندے اللہ کا ذکر کرنے لگے پرندے ذاکر ہو گئے تھے یہ ذکر کی برکتا ہے اور ذکر کرنے والے پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل جاری ہو جاتا ہے اور سب سے افضل ذکر ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ بار بار کلمہ پڑھا کرو بار بار کلمہ پڑھو کرمے کی تقرار کرو حدیث پانک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے اللہ کا عرشو ہلنے لگتا ہے جنبش کرنے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا عرش کہتا ہے کیسے رکوں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں ارشاد ہوتا ہے اور ہو سکے تو روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ بھی ہو جائے گا دروش شریف بھی ہو جائے گا عادت ڈالو کلمہ کی صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے ایمان کی پولش کریں گے ایمان کو نیا کریں گے اس کی پولش کریں گے کیسے کریں گے بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلہ ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے ویسے تمہارا دل بھی میلہ ہو جاتا ہے تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے دل میلہ ہو تو کیسے دھلیں آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے دل پاک کو صاف ہو جاتا ہے دل چمک جاتا ہے اللہ کا ذکر کرو بہت کرو اور ذکر میں کچھ عذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے کبھی مت چھوڑنا کتنی بھی مصروفیہ تو کبھی مت چھوڑنا کبھی مت چھوڑنا مولا کائنات کہتے ہیں کہ جنگ سفین میں مجھے اتنی مصروفیت اتنی مصروفیت تھی بہت بھاگ دوڑتی جنگ سفین کے موقع اس دن میں میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا وہ ذکر ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی ادھر مرے گا ایک قدم ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سادت تصیب ہو جائے گا نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر اس لئے کبھی مت چھوڑنا اس کو ایک کلمہ شریف سنا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہلے اللہ اس کو میزان بھر کے نکی عطا فرمید اس کو بھی پڑھو اسی طریقے سے اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر چار ہزار سال کے گناہ بھی اس کے نامے عامال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے بڑا عظیم ہے یہ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا ہے جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے ایک وظیفہ ہو رہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھتے ہیں یہ دو وظیفے ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور ایک تو حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے فرمایا جو حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا اللہ فرماتا ہے چونکہ تُو نے مجھے اپنا کارساز بنایا اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا اس لئے اس کو پڑھا کریں بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑھ جائیں لیکن ایک وظیفہ جو حضور گوہ سے پاک سے منصوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آکر تین تین بار دروشری پڑھنا ہے اور بیچ میں سو مرتبہ یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو یا اللہ زہر کے بعد سو مرتبہ یا کریمو یا اللہ اصل کے بعد سو مرتبہ یا جبارو یا اللہ مغریب کے بعد سو مرتبہ یا ستارو یا اللہ اشان کے بعد سو مرتبہ یا غفارو یا اللہ ایک منٹ لگتا ہے اور اتمنان سے پڑھیں گے تو دو منٹ لگتے ہیں لیکن وظائف کی برکت ہے یہ جو یا عزیزو یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد جو کبھی ظلیل نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت آپ کو ظلیل کرنے والے خود ظلیل ہو جائیں گے آپ ظلیل نہیں ہوں گے اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہ کے پکارے خدا اس کو کیسے ظلیل کرے گا آزما کے دیکھ لیں کبھی ظلیل نہیں ہوگی کبھی ظلیل آپ کو ظلیل کرنے والا خود ظلیل ہو گا اس کے بعد یہ جو زہر کے بعد یا کریمو یا اللہ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا اثر بعد یا جبارو یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا مغرب کے بعد یا ستارو یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھان نہیں سکیں گے اچھاننے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ارشان کے بعد یا غفارو یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا اللہ کا ذکر کریں گا آخری بات یہ کہ ذکر کی تین قسمیں ہیں جب تک کہ یہ تین قسمیں ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا ایک ہے ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر تیسرے ذکر بالجبارح یعنی آزا سے ذکر زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے یا ستارو یا اللہ کہے ذکر یا غفارو یا اللہ کہے ذکر ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین کہے ذکر ہے لیکن زبان یہ سب ذکر کرے اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا یعنی کہ ذکر کر رہا سب کو دیکھ رہا ہو کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا میری عیسیت کیا تو نہ چاہتا تو میری زبان پر تیرا نام کیسے آتا پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے یہ جو دولت مند بنایا عزت دی لباس دیا اولاد دیا یہ دیا وہ دیا اس پہ دل شاکی رہے شکر کرے زبان ذکر کرے دل شکر کرے یہ دو چیز ہو گئی اور ذکر بل جوارے یعنی اپنے جسم سے اپنے آزا سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ آزا گناہ سے بچے دل شکر کرے زبان ذکر کرے تو اس کو کہتے ہیں ذاکر یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے آسمان کی بلندیوں پر خدا اس کا ذکر کرتا ہے شرک گرگ میں پھر اس کے چرچیوں ہونے لگتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا آقا اس عرابی نے کہ یا رسول اللہ میں مقام خاص چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو کہا کہ ذکر کرنے والے بنو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم ذکر کریں اور آخری جملہ کہنے چلا تھا لیکن چونکہ آئندہ ہفتے اس کے آگے سے بیان ہوگا اگر زندگی رہی گی تو ذکر کی بات اور کہہ دو تاکہ بات مکمل ہو جائے قرآن کیا کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگا ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے سکون ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ ذکر اللہ کیا ہے یہ ذکر اللہ کیا ہے جس سے دل کو چین ملتا ہے تو کہا یہ محمد الرسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر اللہ یعنی جو حضور کا دامن پکڑ لے اللہ اس کو بھی سکون کی دولت اتا فرم اسی لئے میرے امام کہتے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہتے ہو ذکر کرو الحمدللہ ہر جمعیرات کو اپنے مرکز پر مزید یا رسول اللہ میں آدھے گھنٹے کے لیے اس لیف آدھے گھنٹے کے لیے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ شاہ کی نماز ختم ہوتی ہے دعائے ثانی نہیں ہوتی اور وقت کی پابندی کے ساتھ صرف آدھے گھنٹہ ذکر کر آیا جاتا ہے چونکہ بہت دنوں سے یہ شروع ہے اور میں مصروفیت کی وجہ سے دورے پر رہا تو میں شریک نہیں ہوا لیکن اس جمعیرات کو میں خود شریک تھا اور میری خود شرکت رہی الحمدللہ اس میں بڑا سکون ملتا ہے تو آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال کر جمعہ کو تو آپ آتی ہی بیان اس میں کوئی بیان نہیں ہوتا صرف خالی ذکر ہے اور اس کے بعد دعا ہے اگر آپ بیمار ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے پریشانی ہے مسیبت ہے سیر جادو بلا ہے تو آپ اس کو کاٹنے اور ختم کرنے کی نیت سے ذکر کی محفل میں ہر ہفتہ آئیں ہو سکے تو پانی کی بوتلیں لے کر آئیں اس پہ ذکر کرنے والوں سے دم کروائیں اللہ کے ذکر سے بڑا کسی کا ذکر اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے تو اور ایک بات ہے ہر عبادت کے لیے وقت ہے ہر عبادت کے لیے وقت ہے ذکر کے لیے کوئی وقت ہے ہر عبادت کی لیمٹ ہے روزیں اتنی ہوں گے نمازیں اتنی ہی پانچ ہی نماز ہوگی چھٹی نماز آپ ایجاد نہیں کرتے فرض کے حوالے سے روزیں رمضان شریف کی ہوں گے کوئی اور فرض روزہ آپ نہیں لاسکتے یہی ہے یعنی ایک لیمٹ ہے وقت ہے ٹائم ہے اور یہ سب ہے لیکن ایک ذکر اللہ ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے بلکہ کیا کہا گیا کیا کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو کس طرح کرو بکرتاں واسیلا صبحاں بھی کرو شام بھی کرو اور کتنا کرو تو کہا کسر سے کرو ذکراں کسینا فرمایا اللہ کا ذکر کسر سے کرو کوئی حد نہیں کوئی شمار نہیں بے شمار اللہ کا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے اور پھر دیکھو اللہ رب العزت کے ذکر کی برکت کیا ہے بلکہ حدیث پاک میں ہی آیا ہے کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کہتا ہے اللہ اور دوسری بار اس وقت تک اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی جب تک کہ پہلی بار پر اللہ اس کی مغفرت نہیں فرما دیتا اور جب بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ تو تین مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے ذکر سے قریب آؤ چلتے فرتے بھی ذکر کر لیا کرو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائیں حدیث کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ حصہ ہوا ہے اور ابھی کچھ حصہ باقی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا چونکہ ٹائم جو ہوتا تھا اس سے دس منٹ اور زیادہ ہو گیا ہے لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم اس حدیث کو مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرما دے چونکہ آئندہ ہفتے دس تاریخ رہے گی اس مہینے کی آئندہ ہفتے اس مہینے کی دس تاریخ رہے گی تو جمعہ کا دن بھی ہوگا ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا اور جیسے ہم نے اعلان کیا تھا پچھلے گیارویں شریف کے موقع پر کہ اب توشہ مبارکہ کا پرگرام اور ختم قادریہ شریف کا پرگرام ہر مہینے جب وہ گیارہ تاریخ کو رکھا جائے گا تو اب وہ گیارہ تاریخ آنے والی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اجتماع بھی ہوگا اور اجتماع کے ساتھ ساتھ ختم قادریہ شریف اور توشہ گوثی آزم کی محفل بھی ہوگی انشاءاللہ یہ سب ایک ساتھ ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں